ناظرین پیٹی آئی طرفہ امریکی نمائندن سریعہ امریکی صدر بائیڈن کے خطل کی مطالبہ کے باہد پاکستان متا دبابی جی پیٹی آئی بانی کے حال ساتھ کرائے بنے ان حوالے ساہ پارلیمنٹ ممبرن جو کہہ رو ردعمل آئیو آئے ریپورٹ کر رہیو آئے دھاتی ٹیوی سلام آباد جو بیارو چیف نظیر چارل امریکی نمائندن جو صدر بائیڈن جو کو امریکی صدر بائیڈن جو کو امریکی صدرہ انہ کے خطل کی مطالبہ کے باہد پاکستان دبابی دو اچو ناظرین اساہ پارلیمنٹ ممبرن ساں گالبول کندہ سن پیٹی آئی ایک طرف جو کو امریکی تے الزام ہنی رہی ہے تے آسان جو حکومت ختم کرائے ہوئے ہیں ہاں صدر بائیڈن جو متھا جو کوئی سو دبابی دو پہ انہے تھے بانی پی ٹی آئی کے آزاد کرائے ہیں انہیں بیانتے پارلیمنٹ ممبرن جو چاہ چوڑا ہے اچو انہیں سا گالبول کندہ پی ٹی آئی کا تو جو جو اپنا یوٹن لیتے ہیں کوئی پہلی بار تو نہیں ہے وہ پھل کے بتا دینے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں ان کا مقصد کیا ہے وہ خود اپنی باتوں کو دینائے کرتے ہیں اور یوٹن لیتے ہیں ابھی وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارے ٹرمپ آ جائیں گے تو پھر وہ ہمیں سپورٹ کریں گے ابھی بائیڈن صاحب کو صدر بائیڈن کو لکھا ہے تو مجھے تو خود سمجھ نہیں آ رہی کہ اکثر وہ خود ان کا ایک مختلف گروپ ہیں ایک گروپ کوئی بات کرتا ہے دوسرا گروپ کوئی بات کرتا ہے تو ملیون کے کوئی بات کریں چاہتے کہ پی ٹی آئی ورہا جو کوئی غلط دا چھوان سون پی ٹی آئی ورہا جو کوئی لیٹر لے رہا ہے امریکہ چھوان دے اساں گے کہ لاتھو گئے ہو گئے انہیتے میں لیڈر خان صاحب یہ چھوئے ہو ہانواری جو دو اپیل بیا گاند بھائی امران خان کے رہا ہے ریا کری ہے یہ گھل دا گئے تو پوانہ جو دورو دورو ہے جو میار دورو میار ہے کول سے یہ کہتا ہوں اور یہ تمام پاکستانوں کو اب پتا ہوگا اور ہونا چاہیے کہ امران ویسٹ کا پروجیکٹ ہے یہ سب ڈراما بازیہ تھی اور یہ امریکہ کا بچہ ہے اس کا پرانا بچہ ہے اس پروجیکٹ پر بڑا پیسہ لگایا گیا ہے اور وہ پیسہ وہ ناکام نہیں جانے دیں گے ان کا آخری وقت تک یہ کوشش ہوگی کہ پاکستان کو اسی کے ذریعے تبا اور برباد یہ قومہ کے دسان کھپے جے کو سائفر لے رہا ہے کھوڑ تھگی مانن کے بیوکو بنائے ہیں تو بابا ہوں مجھے حکومت امریکہ کرائی ہے امریکہ جے کو سوڑ مجھے مخال ہو مجھے آزادی جنگ پر بڑا ہاں نے وہ آزادی جنگ گلامی میں ثابتی ہے یہ مجھے کو چوندہ ہوتا ہے پاکستان ادارہ پارلیمنٹ سب گلاما ہاں انہی آزادی جنگ تو بڑا تو ہاں نے مجھے بڑا ہے تو ہی نہیں کہ پاکستانی عدالت میں ہو جانگ پہ یا انہی آبینگ کرے امریکی صدر بائیڈن صاحب کے خط لکھ رہا ہے انہی آزادی جنگ پہ دو سب جاتا ہوتا ہے انہی جو کو بھی فرق نہ پاؤ دو چاکہ دے صدر بائیڈن پر ہاں نے حکومت جاکری دور میں آئے انہی بھی ایتری کوئی بدھر دو جتری تیبرار خانجی بدھر پہ آ جو کو بھی فرق نہ پاؤ دو چاکہ دیئے صدر جو آزاد ملک کا آزاد رہ ستا آسان جی پیجہ فیسرہ سی پانکہ دا آئیوں ہیئر الیکشن تھی ہے الیکٹیڈ گورنمنٹ ہے شاہباز شریف صاحب پاکستان کے جائے ترکیدے وٹھی پہ ہو جے ماں سمجھا دو تو اتے بیوک کرے بے ملک جا کے بیتے اثرات دو جناظرین توا پارلیمنٹ میمبرن جو موقب دو سندنی یو چون ہو تو بانی پی ٹی خود امریکان اسرائیلی لابیے جو مانو آئے ہیں ہانہ ہو پانجے اصل آکان کے یاد کرے پانجی آزادی کرانہ لائے جو کوئی سو پاکستان مطا مختلف طریقہ سا دباوی جی رہو ہے کیمرامین علی بکشنہ گرد نظیر چار دھرتی ٹی وی اسلام